کچھلا سماج ہے وہ چاہتے تھے کہ دلی کے اندر کیونکہ ان کو ایک سویدائیں جو عام آدمی پارٹی نے وہاں پہ دی چاہے وہ بجلی ہو پانی ہو وہ سب سے بڑی بات جو ہے جوہ جو خوش دے آج وہ جوہ جس کے سامنے ایک آپشن تھا نوٹا کا وہ جو نوٹا کے اوپر مہر لگاتے تھے انہوں نے عام آدمی پارٹی کو وہ اٹھ دی کیونکہ اگر شکشہ کے اوپر کسی نے کام کیا ہے تو اربیند کیجریوار اور عام آدمی پارٹی نے کام کیا اگر سویدائیں کے حسبتالوں کے اوپر کام کیا تو اربیند کیجریوار کے عام آدمی پارٹی نے کام کیا اگر وہاں پہ روجگار کی بات اگر کوئی کر رہا ہے دیش کے اندر کیونکہ ہم بکلپک آردھک نیتیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ والی آردھک نیتیاں جو روجگار مہویا کرائے ہیں جو ایمپلائیمنٹ جنریٹ کریں وہ والی آردھک نیتیوں کی جب وہاں آدمی پارٹی بات کرتی ہے بکلپک نیتیوں کی بات کرتی ہے تو دیش کے جواہ کو ایک فیصلہ لینے کے لیے مجور ہو رہا ہے دیش کے جواہ کہ ہمارے پاس جو بکلپ ہے وہ عام آدمی پارٹی ہے دیش کے جواہ کے سامنے تو جہاں تک عام بارتی جنتہ پارٹی کی بات ہے بارتی جنتہ پارٹی نے دلی کے اندر آپ چھے راجیوں کے مکھے منتری اور لگ وگ چالی سے پچاس منتری دو سو سے زیادہ ہے سنسد دلی کے اندر گھوم رہے تھے پرچے بانٹ رہے تھے یہ عام آدمی کی طاقت ہے دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے اندر عام آدمی پارٹی کے عام کارے کرتا کمپین کر رہے تھے یہ عام آدمی کی طاقت ہے جو عام آدمی نے وہاں پہ دکھائی اور دلی کے اندر پرچنڈ بہومت کی طرف عام آدمی پارٹی بڑھ رہی ہے دلی کی جنتہ کو جنرل سیڈ کر دیا عام آدمی پارٹی کا ان کو کیا سندیش دیا جائیں یہ دلی کی جنتہ نہیں پورے دیش کی جنتہ کو ایک سندیش ہے کہ آج 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 دیش کے اندر وہ جو لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں جو دیش کے اندر بدلاؤ چاہتے ہیں ان لوگوں کی جیت ہیں ایک طرف دیش کے اندر آج سے چار پانچ سال پہلے جہاں شمشان اور کبرستان کی رائی نیتی ہوتی تھی تو یہ عام آدمی کی طاقت ہے کہ ان پارٹیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سکول اور سحسبتالوں کی رائی نیتی کرنے لگے یہ طاقت ہے عام آدمی کی عام آدمی کی طاقت ہے کہ دیش کے اندر وہ پارٹیاں جو فرجی راشتر بات کی بات کرتے تھے آج عام آدمی پارٹی کا نعرہ تھا راشتر رنان کا دیش کو نمبر بان کرنے کا وہ دیش نمبر بان تب ہی بن سکتا ہے جب دیش کے سوی ناغرک سرکشت سکشت اور سوست ہوں گے وہ عام آدمی پارٹی نے کر کے دکھایا کہ باج اپا کو پورے ملک سے مکت کرنے کے لیے جو اب وہ دلی سے شروعات ہو چکی ہے دلی سے شروعات ہو چکی ہے سب سے بڑی موارکی بات یہ ہے ایک پارٹی جو پچھلے دس سال دس سال پہلے جو پارٹی بن رہی ہے بنی وہ کل کل آٹھ طریق کو کل آٹھ دسمبر کو ہمارے لیے ایک اور بڑا سیلیوریشن کا دن ہوگا ہماری پارٹی عام آدمی پارٹی دس سال کے اندر ہی راشتریا دل بننے جا رہی ہے جمہو کشمیر کے اندر عام آدمی پارٹی چناب لڑے گی انہی مددوں کے اوپر جنہی مددوں کے اوپر ہم نے گجرات کے اندر چناب لڑے دلی کے اندر چناب لڑ رہے ہیں اور جمہو کے تو مددے ہی بہت ہیں جہاں ڈیلی ویجرز کے ایشیوز ہیں جہاں جو مائیگرنٹ جو ہمارے جو ایمپلائی ہیں کشمیر پنڈیت ایمپلائی ہیں ان کے ایشیوز ہیں کیٹیگری ایمپلائیس کے ایشیوز ہیں اور جہاں پہ مائننگ کا ایشیو ہے ٹرکٹر ٹرالی کا ایشیو ہے بڑا بڑا ایشیوز ہے اور سب سے بڑی بات جہاں ہے کہ جمہو سے مائننگ کی لوٹ جو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ مائننگ کی لوٹ پی ایم او آفیس سکھ جاتی ہے اس کرپشن کے خلاف اس مائننگ مافیا کے خلافی آمادی پارٹی کو جمہو میں کھڑا ہونا ہے ان مدنگ کو لے کے اور بہت ساری ایشیوز ہیں جہاں پہ کسانوں کا مدہ ہے ان کو سمیں پہ بھیز نہیں مل رہا ہے ان کو سمیں پہ خاد نہیں مل رہی ہے پیسٹی سائیڈز نہیں مل رہی ہیں اور جو ایرکلچر پراؤن ایریا ہے وہاں پہ سمیں پہ نرنویر کنال کا پانی نہیں مل رہا ہے یہاں پہ شڑکیں دیکھ لیجی آپ اور جو ہمارے جو نیشنل ہائی ویس جو جمہو پہنچے جو دیکھیں گے وہ ایکسیڈنٹل پراؤن روڈیں ہیں ان سبی کو انسانٹیفک طریقے سے کیسے ٹھیک کرنا ہے بجلی جمہو کشمیر ایک پاور پر ڈیوزنگ سٹیٹ ہے اس کے باوجود جمہو میں سب سے بڑے کٹ اور کشمیر میں سب سے بڑے بجلی کے کٹ اگر کہیں لگتے ہیں دیش کے سب سے بڑے بجلی کے کٹ وہ جمہو کشمیر میں لگتے ہیں جہاں پانی کا بہت بڑا جکھیرہ ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کے گھروں کے اندر پانی نہیں ہے یہ سارے مدیوں کو لے گیا اہم آدمی پارٹی ہم سیڈی الیکشنز میں جوہاں وہ ایک ٹرانس جنڈر کی بھی جوہاں وہ اس میں آم آدمی پارٹی کی طرف سے جیت ہوئی ہے ہاں بلز ہم ہم مانوطہ کی بات کرتے ہیں آم آدمی پارٹی ہومیر ایٹس کی بات کرتی ہے تو سبی کے ہومیر ایٹس کے پروٹیکٹ کیسے کیا جائے ان کی بات کرتی ہے آم آدمی پارٹی شریڈی میں آتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے سبی لوگوں کے ہم آم آدمی پارٹی مانو مدکاروں کو پروٹیکٹ پرموٹ اور پرزرف کرنے کی بات کرتی ہے بلکل جمہو کشمیر کو دلی سے بہتر بنائیں گے ہم کیونکہ جہاں پہ سنسادلوں کی کمی نہیں ہے جہاں پہ سنسادلوں کی کمی نہیں ہے میرم کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے آم آدمی پارٹی جوہاں وہ دلی میں جہاں وہ بہمت کی اور جہاں ان کی جیت جہاں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیری ہے کیا کہنا چاہیں گے بہت خوشی کی بات ہے اور یہ سب سے بڑی بات جمہو کشمیر کی جنتا کو دیکھنا چاہیے کی شروعات ہو چکی ہے جمہو کشمیر میں بھی خوشحالی کے دن اب آ رہے ہیں اور اسی طرح جنتا کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی ہی ایک پارٹی ہے جو جنتا کی ہیت کے لیے سوچتی ہے انہیں کے بارے میں سوچتی ہے چاہے وہ بے رزگاری کی بات ہو برشتہ اچاری کی بات ہو تو وہ دیکھا آپ نے دیلی میں بھی دیکھا پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ گجرات میں بھی ہے ہم جیتے جا رہے ہیں تو اسی طرح جمہو میں بھی جمہو میں بھی یہ ضرور جمہو کشمیر کی جنتا کو بھی عام آدمی پارٹی کا سمرتن کرنا چاہیے کیونکہ یہاں بھی بہت سے مدے ہیں جنہیں ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے تو آج تک تین پارٹیاں تو گورنمنٹ نے خود کہا تھا کہ انہوں نے جمہو کشمیر کی جنتا کو تباہ گیا لیکن چوتھی پارٹی اپنا نام بھول گئے انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ کیا تین پارٹیوں نے چاہے مانسک طور سے پیڑت کیا تھا لیکن اس پارٹی نے تو جسمانی پیڑت بھی کر دیا اس لیے عام آدمی پارٹی ہی ایک واحد پارٹی ہے جو جمہو کشمیر کی جنتا کو خوشحال رکھ سکتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی پارٹی آفیس جمہو میں یہاں پر ہم موجود ہیں اور لگاتار یہاں پر اس وقت جشن کا محول جس طرح سے عام آدمی پارٹی جوہاں وہ لگاتار اس کی لہر جوہاں باومت کی اور بڑھ رہی ہے اور یہ امیدیں کی جارہی ہیں کہ اس وقت پھر سے جوہاں ام سی ڈی ایلیکشنز میں جوہاں وہ عام آدمی پارٹی جوہاں وہ ابر کر آگے آئے گی عام آدمی پارٹی آفیس میں اور بھی کے سرے لوگ ہمارے ساتھ ہیں پرتاب جی کیا کہنا چاہیں گے ام سی ڈی ایلیکشنز جو آج ڈلی میں جس کے رزلٹ جوہاں وہ کچھ ہی دیر میں سامنے آنے والے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جس میں جوہاں ابھی تک کی بات کرتے تو 122 سے زیادہ جوہاں آم آدمی پارٹی نے اپنی سیٹیں جوہاں اپنی جیت حاصل کی ہے آج ڈا جی چناب تو سا رزلٹ دکھا کر دے دی لیا اے اوہ رزلٹ جو سی بارتی جنتہ پارٹی تدفہ پدان منتری لڑا کر دے جی تھی آمی شاہو لڑا کر دے جی تا اندھے راستے ادکش جی پہ نڈا اور لڑا کر دے اور دوسری بکھی اوہ آم آدمی لڑا کر دا جی رہاں کوڑے دے تیر کولا پریشانہ اوہ آدمی لڑا کر دا جی رہاں گندگی کولا پریشانہ اوہ آم سی ڈی بے چھ پہمی توڑے سکول نے دے خستہ آلت کولا پریشانہ آج دلی دی جنتہ نے سافتہ سریعہ کے بھاتی جنتہ پاٹی تر مدی نا پر جاتی نا پر لڑانے پریاس کر دی لیکن اصل جی رہاں چناب ہے اوہ مدی نا ادھار اوپر لڑے جانا چاہ رہاں جی رہاں کے آم آدمی پارٹی لڑا کر دی آج آم آدمی پارٹی سافتہ سریعہ کے آم آدمی پارٹی لوگ کے دی بنیادی صوبیتیں کی لئے لوگ کے دی جی رہے مدی انہیں کی لئے چناب لڑا کر دی اور آج ساف پکچر ساف ہوئی جمہ کشمیر دی اندر بھی آنے آلے دینے بھی چیزیاں پکچر ساف ہوئی ہے نہیں تو دکھے لو آج آم آدمی پارٹی دلی دی اندر پورے بہمد کا نیا آئیئے لگوگ لگوگ آم آدمی پارٹی دا میر بننا دلی دی اندر تی آیا ہے اور انہیں ہیں جمہ کشمیر بھی جلدی جلدی چناب کر آیا جائے تاکہ باتی جنت پارٹی اتھے بھی سپرا ساف ہونا لگوگ گتے آیا اور پورے دیش دے اندر آج آم آدمی پارٹی ایک بکلپ پر تہر روپ رہا کیونکہ لوگ کے دی مول بو سپیدہ جے عدار روپ پر آم آدمی پارٹی چناب لگتے ہیں آپ دل سکتے ہیں کہ اس سمیہ جیشن کا محول آم آدمی پارٹی آفیس میں یہاں پر ہوتے ہوئے نمرتہ جی ہمارے ساتھ نمرتہ جی کیا کہنا چاہیں کہ جسے سے آم آدمی پارٹی جوہاں وہ لگاتا ہے محمد کی اور بڑھ رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں جوہاں وہ ریزلٹ جوہاں وہ سامنے ہوتا ہے جی ہم ہمارا جو ہم جیت کی طرف اگرسر ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیت کا جیشن کا محول آج آپ ہمارے آفیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ جو جیت ہے یہ آم آدمی کی جیت ہے اور دلی والوں کو آج ہم بھدھائی دینا چاہتے ہیں کیونکہ دلی جو دل ہے پورے دیش کا آج ہم بھدھائی دینا چاہتے ہیں دلی کے لوگوں کو جنہوں نے آج وکلپ کے روپ پہ آم آدمی پارٹی کو چنا اور پندرہ سال کے کس آشن کو اکھاڑ فینکا وہاں سے آج بہت بہت بھدھائی کے پاتر ہیں دلی کے لوگ اور مجھے لگتا ہے آنے والے سمیں میں جب بھی چناف ہوں گے پورے دیش پھر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آم آدمی پارٹی سے بہتر وکلپ لوگوں کو کوئی نہیں ملے گا اور آم آدمی پارٹی کو ایک بہتر وکلپ کی طرح دیکھتے ہیں اور آج لوگوں کا رجھان جو آم آدمی پارٹی کی طرف ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی ایک دھرمن ایسپیکٹ پارٹی ہے اور وہی ایک پارٹی ہے جو دھرم کے ادھار پہ نہیں لوگوں کو سہولیت کے پرو پبلک پولسیز کے ادھار پہ کام کرتی ہے اچھی سواستے سویدھائیں دینے میں یقین رکھتی ہے اچھی سکول ویوستہ دینے میں یقین رکھتی ہے اچھی ہیلس سنٹرہ سکچا دینے میں ویلید کرتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آم آدمی پارٹی جو ہے آج لوگ جو ہیں بھاوی پردھان منتری کے روپ میں ارونت کے جیبال ساپ کو دیکھتے کیونکہ وہی ہے جو اس ایکانومی کرائیسز کو ختم کر سکتا ہے اور اس ایکانومی دیکھ سکتے ہیں کہ آج آم آدمی پارٹی کے دفتر میں چشن کا محول کیا کہنا چاہیں گے ڈلی میں آم آدمی پارٹی جو ہو بہموت کی اور لگاتار بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی اور باج اپا جو پیشڑتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے دیکھئے ڈلی میں دیکھئے جو سب سے پہلی بات ہماری جو سرکار ہے وہاں پر انہوں نے دس بارہ سال بہت اچھا گام کیا کبھی پاس میں گئے ہوں گے ڈلی میں جو سڑکے تھی ان کی حالت بڑی دریدر تھی اگر پارکی بات کریں گندے رہتے تھے کوئی لائٹیں نہیں تھی لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے پریشان آ چکے تھے اور انہوں نے باقی لوگوں نے ڈلی کے لوگوں نے دیکھا تھا کیسے انہوں نے سرکار کو سنبھالا ہے پندہ سال بار بار سرکار بنائی ہے تو لوگ اس تنگ آ کے انہوں نے آر ڈلی میں ام آدمی پارٹی کو محقہ دیا ہے اور لگ بگ ہماری وہاں پر سرکار آنا آتا ہے تو اس کے لئے وی آر وی آر گھر کے ایکسائٹیڈ ہم بہت خوش ہے اور یقین مانیے دیکھ سکتے ہیں کہ آج لڈو ہی لڈو آم آدمی پارٹی میں یہاں پر مکہ دیے بھی زیادہ بیری جسے آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی دیکھئے جب بھی الیکشن یہاں پر ہوگی نا سرکار عام آدمی پارٹی کی بنے گی اور کس کی نہیں بنے گی یہی قارن ہے کہ جو بی جے بھی بالے ہیں الیکشن کروانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ دھرے ہوئے ہیں آپ کا ڈر ہے بلکل ہمارا ڈر ہے عام آدمی پارٹی کا ڈر ہے ہے دم ہے تو کروائیں الیکشن لیکن وہ کروائیں گے نہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا بزنس مین ہر لوگ آپ دیکھئے عمدر رانہ جی تو کہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی اپنا خاتب نہیں کھول پائے گی تو آپ کہتے ہیں سرکار بنا ارے عمدر رانہ جی کی بات کریں آپ کو پتہ ہی ہے وہ دوسرے پپو ہیں ٹھیک ہے پپو کہتے ہیں لوگ ان کو باقی ہی میکس کیسٹل زندہ ایر ہوا میں آپ جتنی بڑی باتیں کر لو ان کی کہنی اور کرتی میں فرق ہے اس فر ایس آم آدمی پارٹی اس کنسرن وہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے سرکار آم آدمی پارٹی کے بنے گی بکاز یہاں کے جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں دکھی ہو چکے ہیں آپ بزاروں میں جائیں بزاروں میں کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے بزنس مین تنگ آ چکا ہے کیونکہ ویپار نہیں ہے میں بات کرنا جاؤں گا یہاں پر ہمارے باوے والی ماتا میں وہاں پر نوراتوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ پیار رکھنے کی جگہ پیار رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پر باوے والی ماتا میں نوراتوں میں ہم کے وہاں پر ہارلی دس بارہ لوگ تھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالت انہوں نے کر کے رکھی ہے آپ جنتاں اپنے سجاب ضرور بتائیں کیا جمہو کشمیر میں اب آم آدمی پارٹی اپنی سرکار بنا پائے گی یا نہیں بنا پائے گی یہاں پر اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں میڈم کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ڈلی میں جو ایم سی ڈی الیکشنس کی کچھ ہی وقت میں جو ہوا رزلٹ سامنے آنے والے ہیں حالانکہ اب تک کی بات کرے تو اب تک جوہاں وہ آم آدمی پارٹی نے ایچ سو بائس سے زیادہ سیٹوں پر جوہاں وہ قبضہ کیا ہے بلکل اور رہی بات ایم سی ڈی یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کیونکہ ارون کے زیوال جی نے کام کر کے دکھایا ہے اگر بی جے پی آج کہتی ہے کہ کام نہیں کیا تو آپ یہ بتائیں اگر کام نہیں کیا ہوتا تو ایم سی ڈی میں کبھی بھی آج ہماری پارٹی آم آدمی پارٹی نہیں آتی اور وہی بات کریں جمہو کشمیر کی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جمہو کشمیر کے لوگ آج ہر ایک انسان آج آم آدمی پارٹی کو چاہتا ہے ووٹ کرنا چاہتا ہے پر آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی ڈری ہوئی ہے کیوں الیکشن نہیں کراتی یہ آلموس فائنل تھا کہ اس سال الیکشنز ہونے والے تھے پر کیوں نہیں ہوئے کیونکہ بی جے پی نے ایم سی ڈی کرائی اور دیکھا ارے یہاں تو آم آدمی پارٹی جیت گئی اب تو اور ڈر ہو گیا اب تو پتہ نہیں شاید لوکل بارٹیز کے الیکشنز کرائیں گے تاکہ دیکھیں گے لوگوں کے بیچ میں کہ ڈر ہے یا نہیں اور میں آج بی جے پی کو کھلے آم کہتی ہوں آرے مان لو مان لو کہ ڈرتے ہو تم ہماری پارٹی سے تم آم آدمی پارٹی سے ڈرتے ہو تم جمعو کشمیر کے آم آدمی پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ سے ڈرتے ہو بلکل دیں سے کہیں کہ آج آم آدمی پارٹی دفتر میں یہاں پر موجود ہے اور جشن کا محول یہاں پر شروع ہو چکا ہے جس میں یہ کہیں کیا کہنا چاہیں گے سنگزہب آج جس طرح سے دلی میں جو ایم سی ڈی الیکشنز کے ابھی حالانکہ اب صرف کاؤنٹنگ چل ہی رہیے لیکن ایجی پی والوں کے ہوش اڑا کے لکھ دیئے بات اسی ہے کہ آج کے دن میں آم آدمی پارٹی کا جو بھی برکر ہے وہ گدو گد بھرا ہوا ہے خوشی کے کیونکہ خوشی ہی کیسی ہے کہ جو ہر آدمی ایک گوسرے کے ساتھ سانجھی کرتا ہے تو آج میں جو خوشی کا جو دن ہے جو مقام ہے وہ یہی ہے کہ کیجریبال جی کی کرنی اور کتھنی میں کوئی فرق نہیں ہے اور آنے والے سموں میں کیجریبال جی کی کرنی اور کتھنی پورے ہندوستان میں چھائے گی اور پورے ہندوستان میں چھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو صرف چھوٹی سی جلک تھی آنے والے سموں میں آپ کو گجرات کو بھی یہ لوگ لوگ کہتے ہیں کہ گجرات میں کچھ نہیں ہوگا آپ گجرات والا بھی دیکھ لینا اور یہ مسپلٹی میں آپ نے کہا تھا تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ایک سو چبی کا انکڑا پار کر چکے ہم تو اس کا مطلب ہمارا میئر بندہ تا ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بات دلی کے بات جمہ کشمیر میں کس کی سرکار کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کیمرہ پر سنوی شیخ کے ساتھ ڈاریندر سن تھاکور جم